میری آواز نیوز ٹوئنٹی فور میں آپ کا خیر مقدم ہے بےہودہ الزامات سے مولانا ماہِ عالم کی برات نانیر کی ایک عدالت نے کمسین بچی کے ساتھ نازبہ حرکات کے بےہودہ الزام کو خارج کرتے ہوئے مولانا ماہِ عالم کو الزامات منصوبہ سے بری کر دیا جس پر مسارت کا اظہار کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ دوہزار سولہ میں مسجد رضا عیدگا کے امام مولانا ماہِ عالم رضا پر چند شر پرستوں نے کمسین بچی کے ساتھ زیادتی کا الزام آئیت کیا تھا جبکہ شہر کے جماع سال موزز قانوندہ ایڈوکیٹ محمد ایوب الدین جاگردار کا نام بھی دفعہ چونتیس کے تحت درج کیا تھا نانیر کی موزز عدالت نے اس معاملے میں تمام پہلوں کی جانچ کی پولیس نے ایڈوکیٹ محمد ایوب الدین جاگردار کا نام اس معاملے سے ہٹا دیا نانیر ڈسٹرک سیشن جج توڑ کر میڈم نے سپتمبر دوہزار سولہ کو درج اس معاملے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایمام مسجد رضا مولانا ماہِ عالم کو تمام الزامات منصوبہ سے بری کر دیا ایڈوکیٹ پروڑ کر نے اس معاملے کی پیروی کی آج جو ہے ہمارے ڈسٹرک جج توڑ کر میڈم کے پاس ایک اچھا ججمنٹ جو ہے آیا ہے نانیر کے رضا مسجد کے بارے میں ایک جھوٹی کیس تین سو چوپن کی کی گئی تھی جو امام مسجد کے امام کے خلاف میں کی گئی تھی اور اس کے اندر مجھ کو بھی جو ہے چونتیس کے اندر لیا گیا تھا لیکن پولیس نے میرا نام جو ہے سیکشن چونتیس سے ہٹا دیا تھا اور امام صاحب کے خلاف میں انہوں نے چارشد داخل کی تھی اور وہ کیس چلی اس کے اندر ہمارے سینر ایڈوکیٹ پرالگر صاحب انہوں نے اس کی پیروی کیے تھے اور اس کیس کے اندر ماہِ عالم جو ہمارے یہ امام صاحب ہیں مسجد کے یہ باعزت بری کیا کوٹ نے ان کو اور باعزت بری کرنے کے بعد جو ہے نا کوٹ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کا جو ہے ہم استقبال کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ جھوٹے جو کیس کرنے والے جو افراد تھے جن لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیس کیا تھا وہ نشت و نابود ہو چکا اور اللہ کا ہم اس بارے میں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے ارادوں کو اللہ نے جانا ہے مہتر مزرات السلام علیکم میرے اوپر رضا جابی میں جھوٹ کا الزام ڈالا تھا لہذا آج کوٹ والوں نے مجھ کو زمانت میں جو بھی کیا اللہ تعالی جانتا ہے میں اس پر ہمارے وقل صاحبہ وقل صاحب کا شکریہ گزار کرتا ہوں اور تمام کوٹ والے کا جتنے بھی پرلکہ صاحب نے ہمارے بوسا دیا میں اس کا شکریہ گزار کرتا ہوں موسیقی